السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لکھ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے تو یہاں پہ آج میں اپنی فیوریٹ 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 ڈیش بنانا چاہی ہوں میری سب سے موسٹ فیوریٹ ڈیش ہے یہ اور آپ بتائیے گا آپ کی فیوریٹ ڈیش کیا ہے مجھے چینیز کھانا بہت زیادہ پسند اور چینیز مجھے چومن اور سپیگٹی میکرونی وگرہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ کو کیا پسند ہے اس کمٹمنٹ ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ میں نے سب کچھ ریڈی کر کے رکھ گئے تھا پہلے سا ہی میں کوئی بھی چیز کوئی بھی کھانا پکاتی ہوں گوکنگ کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے ہر چیز ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے کڑی لیپس کا یوز کیا ہے کڑی لیپس کمپلسری اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس سے کیا ٹیسٹ تھوڑا اچھا آجاتا ہے اور کس لوگوں کو کڑی لیپس پسند نہیں ہوتے تو وہ لوگ کڑی لیپس کو چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی سمیل بہت اچھی لگتی ہے تو میں یہ یوز کرتی ہوں اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ دیکھیں بیف سے میں آج میکرونی سپینگٹی بناوں گی تو بیف میں نے پہلے سے ہی چھوڑے 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 کر کے کٹ کے رکھ دی ہے اچھا یاد رکھیں بیف کو چھوڑے چھوڑے ہی کٹنے ہیں تو یہاں پہ جب میرے انینز تھوڑے سے پک گئے ہیں نرم نرم جیسے ہو گئے ہیں تو مطلب 50% پک گئے تو اس کے بعد میں نے اس میں بیف جو ہے ڈال دیا انینز کو زیادہ گولڈن فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ وہ جو ہے اس کا کلر خراب جائے گا اور وہ دکھیں گے انہیں بلکل بھی تو کیونکہ یہ سپیکٹی ہے اس میں ہر چیز کو بلکل آپ نے پکا نہیں لینا جب جسٹ سوٹے کرنا ہے لیکن ٹرمیٹوز کو جو ہے اچھے سے پکانا ہے اس کے بعد میں نے کیرٹ اور ٹرمیٹوز ایک ساتھ شامل کرتی ہیں کیرٹ کیونکہ تھوڑی سی سخت ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا پکنے میں اور کیرٹ مجھے پرسنل ہی بتاؤں تو کیرٹ مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے اس لئے میں نے کیرٹ کو پہلے ڈال دیا اگر آپ کو کیرٹ کو سوٹے کر کے کھانا اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا لیت ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بیف کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے تاکہ وہ اچھے سے پک جائے لیکن وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن ٹرمیٹوز گر جائیں گے تو میں نے اس میں جسٹ سالٹ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور اس کو جو ہے گوش کرنے تک میں اس کو پکاؤں گی اور پھر جو ہے آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو جب تک یہاں پہ ہمارا گوش کرتا ہے تب تک ہم جو ہے سپیگیٹیز کو پیسز میں توڑ دیتے ہیں میں سپیگیٹیز کو پورا پورا نہیں ڈالتی کیونکہ وہ جو ہے نا جب کھاتے وقت لمبہ لمبہ آ رہا ہوتا ہے نا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا میرے گھر میں کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا ہم جب بھی پکاتے ہیں تو ہم اس کو توڑ کے ہی ڈالتے ہیں تو آپ کیسے پکاتے ہیں یہ مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ کر کے تو میں تو بس توڑ کے ڈالتی ہوں سارے سپیگیٹیز کو جب میں نوڈلز بھی بناتی ہوں نا کنور نوڈلز اس وقت بھی میں نوڈلز کو جو ہے نا مکے مار مار کے توڑ دیتی ہوں تو آپ نوڈلز کیسے پکاتے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتائے گا شیئرنگ شیئر کرنا چاہیے نا اپنے باتوں کو جیسے میں شیئر کر رہی ہوں آپ بھی تک شیئر کریں تو میں نے میکرونی بھی وہاں مکس کر دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میری ویجیٹیبلز جو ہیں اچھے سے گل گئی ہیں بیف بھی میرا اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ بیف ہے تو اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگی گا چکن ہو جا تو وہ فوراں پک جاتا اچھا پھر میں اس میں جو ہے ون ٹی سپون جو ہے ادرل گلسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون نہیں ہاف ٹی سپون ساری ہاف ٹی سپون بلکل نہ ڈالیے گا یہ جو ہے سمیل کرتا ہے تھوڑا سا مطلب زیادہ ہو جائے میکرونی مگرہ میں تو بہت زیادہ گندہ لگتا ہے اچھا نہیں لگتا اس کی ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے تو آپ اس کو احتیاط سے ڈالیے گا اس کے بعد میں اس میں سارے مسائلے شامل کر دوں گی جو جو میں ڈالتی ہوں اس طرح سے اس پیگٹی بہت کم لوگ بناتے ہیں اور اس طرح سے کبھی بنا کے دیکھیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے پسی ہوئی کالی مجھ ڈالی ہے پھر دھنیا اور زیرا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور آپ ریڈ چلی پاورڈر آپ جتنا ٹیسٹ لیتے ہیں جتنا آپ لوگ یوز کرتے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حالدی بھی شامل کر دی ہے جسٹ ان چیزوں کو اب آپ نے ملا لینا ہے اور ہاں اس میں میں نے ٹک کا مسالہ بھی شامل کیا اس لئے ٹک کا مسالہ لازمی ایڈ کرے ٹک کا مسالہ سے بہت زبردست ٹیسٹ جاتا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ٹک کا مسالہ ڈالا ہے اب بس ان چیزوں کو اچھے سے پکنے لیے مکس کر کے پانی بھی میں نے اس میں ڈالا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی ہے اس میں پانی میں نے اس لے ڈالا ہے کیونکہ گوشت جو ہے اس کو کلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور تب تک جو ہے پانی بھی سوک جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ پیرا پانی جو ہے سوک گیا ہے گوشت جو ہے وہ بھی گل چکا ہے اور مسالہ اتنا اچھا بنے آئے کہ اس سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی کہ دلچارہ میں اس کو ویسے ہی کھا لوں اچھا میری سسٹر جو ہے نا وہ کھانا پکاتے وقت جو ہے آدھی چیزیں ایسی ہی کھا لیتی ہے ایسے گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی تو آپ کی گھر میں بھی ضرور ہوں گی کئی لوگوں کی گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پکاتے وقت ہی تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں ساتھ ساتھی تو پھر اس میں میں نے ایٹ کر لیا ہے شرملا مرچیں اور ہاری مرچیں شرملا مرچ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس زیادہ کانٹیٹی میں ہے تو زیادہ کانٹیٹی میں میں شامل کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے مطلب آپ کی سپیگیٹی کا پورا تختہ ہی پلٹ دیتا ہے شرملا مرچ جو ہے اس سے ہی سارا چائنیز فود کا جو ہی ٹیسٹ آتا ہے میرا بہت 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 فیوریٹ ویجیٹیبل ہے یہ اور یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں دیکھیں میرا جو ہے گریوی کتنا اچھا بن کے آیا ہے بلکل آپ نے اسی طرح پکانا ہے دل سے پکانا ہے تو یار اچھی بنے گی چیز دل سے پکانا ہے ہر جیس کو تو جسٹ یہاں پہ میں اس کو تھوڑی دیر اور پکاؤں گی جس فائف منٹ کوک کروں گی اچھا یار بیک گراؤنڈ سے بہت شو رہا ہے جسٹ اگنور ہٹ اور میری بھی آواز بہت خراب آ رہی ہے کیونکہ مجھے نزلہ ہوا میں ناک بند ہے تو ایسی آواز آ رہی ہے تو اگنور اٹ یار اکی تو یہاں پہ اس پیگٹی میکرانی بھی میری اُبل چکی ہے جسٹ پوائل ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب میں جائرک اس کو چھان کے اس کے بعد یہاں پہ شامل کر دوں گی اور پھر جو آپ دیکھئے گا کتنا پیارا لوکات ہے کبھی آپ نے مکس کر کے پکایا ہے بسی میری طرح تو یہ ٹریجیٹی بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو بس میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور پھر اس کو ہم پھر سرف کر کے کھانے لگ جائیں گے یہ جب بنتا ہے ہمارے گھر میں یقین مانے کوئی کھانا نہیں کھاتا جسٹ ایسی کو کھاتے بولتے ہیں یہی کھا کے پیٹ بھر جائے تو میں تو بلکل بھی نہیں کھاتی میں یہ کھا کے پیٹ بھر لیتی ہوں اپنا میرا تو فیوریٹ ہے یہ کس کس کا فیوریٹ ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے اور میری ریسیپی ٹرائی کر کے مجھے ضرور شیئر کیجئے کہ ہم نے ٹرائی کیے اور آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی ضرور بتائیے گا آپ نے اس طرح سے کبھی پہلے میکرونی سپیکٹی بنائی تھی یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اسے اور پھر مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جسٹ اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بس کھا لینے اور کیا کرنا ہے اور پھر اتنے میری جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے نا مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں میں اسے شیئر کریں گے ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے کا بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم میری ریسیپی کسی نے ٹرائی کی تو میں ضرور انتظار کروں گے آپ کی کمنٹ کا تب تک کہ لئے پھر خیال لڑکے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ